یا اللہ تیرا شکر ہے یہ حقیقی شکر نہیں حقیقی شکر کیا ہے امام راضی نے لکھیا ہے حقیقی شکر یہ ہے کہ الاجتناب المحارم فرمایا حقیقی شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کا نجائز استعمال نہ ہو ان کا جائز استعمال ہو مثلا آنکھ کا شکر کیا ہے کہ اس سے حرام نہ دیکھا جائے یہ شکر ہے زبان کا شکر کیا ہے اس سے جھوٹ نہ بولا جائے کان کا شکر کیا ہے حرام اس پہ داخلے میں پبندی ہو پیٹ کا شکر کیا ہے لکمہ حلال ہو پون کا شکر کیا ہے غلط رستے کی طرف نہ اٹھے ہاتھ کا شکر کیا ہے حق کا ساتھ دے یہ حقیقی شکر ہے صرف تسبیح والا شکر اللہ پسند نہیں کرتا اپرو تسبیح دے اندروں کا سبی نہ حقیقی تسبیح یہ ہے کہ نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے اس کی مثال ایک دے کر میں گفتگو کو سمیٹھنا چاہوں گا اور وہ یہ مثال ہے کہ ایک شخص ہے مجھے وہ ایک رائیفل دیتا ہے میں اپنی مثال دینے لگاؤں آپ سب مجھ سے اچھی ہیں مجھے ایک رائیفل دیتا ہے جب رائیفل دیتا ہے یا پستول دیتا ہے یا گن دیتا ہے کلیشن گھوپ دیتا ہے کہ آپ نے ہندیرے صویرے آنا ہوتا ہے تو چلو پاس رکھ لے کوئی اچھے برے بقت کا پتہ تو نہیں ہوتا تو وہ مجھے دیتا ہے اب وہ بندہ میرا محسن ہے تو جب وہ محسن ہے تو حق تو یہ تھا کہ جب ملتا تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی لیکن کیا میں نے کیا کیا یہ کہ دو چار دس دن گزرنے کے بعد اسی کے گھر پہ جا کے دروازہ کھول کے فائرنگ چلو کر دیں اب سمانہ کہے گا کہ یہ احسان مندی ہے اتنا احسان فراموش کیا چاہیے تھا کہ اس کے گھر کی حفاظت تو اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اسے نقصان نہ دیتا اس نے احسان کیا ہے آپ بزرگ فرماتے ہیں دیکھو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم اس کا بدلہ کیا دے سکتی ہو اللہ کو دے کیا سکتے ہو تو لیکن کم از کم یہ اس کے خلاف تو استعمال نہ ہو اس کے حکم کے اگیس تو نہ ہو کہ جو زبان کی نعمت ہے اب میں اکثر کہتا ہوں دیکھیں کہ شادی پر دولت کس نے دی ہے عزت کس نے دی ہے دولت دی ہے اللہ نے اور وہی دولت اللہ کے خلاف استعمال ہوتی ہے آتش بازی میں ہلڑ بازی میں بے پردگی میں پریانی میں فہاشی میں اللہ اس کے رسول کی نراسگی میں وہی دولت استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے گانہ دی ہے اس ہی کو خلاف استعمال ہو رہی ہے تو نعمت کا اصل شکر کیا ہے کہ جو نعمت اس نے دی ہے اس کے خلاف استعمال نہ ہو بلکہ اس نعمت کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے اللہ نے پیدا کی ہے وہ مقصد پورا کیا جائے بلاج شریف حضور کی ایک عصمت کا اظہار ہے نعمت کا شکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا محبوب عطا فرمایا تو نے اتنا کرم کیا کہ تو نے اپنا محبوب دیا اتنی مہربانی فرمائی تو ابھی اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ ہم حضور کی بات مانیں شرکار کی فرما برداری کریں